بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل سکیلمینٹر پر خوش آمدید کہتا ہوں دیکھیں بھائی نصیب والوں کو تو اسی ستر سے کالیں آنا شروع ہو چکی ہیں کیا آپ کو اسی ستر سے کال آئی ہے اگر آئی ہے تو آپ کے لیے بڑی خوشخبری ہے اگر نہیں آئی تو اس کے متعلق بھی آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو یہ کال کب تک آئے گی اور کیوں آئے گی اس کا مقصد کیا ہوگا جی ہاں مقصد تو اس کا بہت بڑا ہے تو آپ کو یہ کام کرنے ہوں گے اگر آپ نے تھوڑی سی بھی غلطی کر دی تو آپ کی یہ قصدیں بھی روک جائیں گی اور اس کے بعد بھی کوئی قصد نہیں ملے گی جی ہاں ڈینامک سروی کے حوالے سے بھی آپ کو کچھ تازہ ترین اپ ڈیٹس بتائیں گے کیونکہ آپ ڈینامک سروی کی آخری تاریخ کو بھی بڑھا دیا گیا ہے اسی طرح اب صرف دو قسم کے لوگوں کی قصد جاری ہونے جا رہی ہے کیونکہ اس کے علاوہ تمام لوگوں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے خارج کر دیا گیا ہے کیا آپ بھی اس پروگرام سے نہ اہل تو نہیں ہو چکے آپ خود کسطرہ چیک کر سکتے ہیں اس کا طریقہ کار بھی بتائیں گے ہمت کارڈ کی پہلی قصد انشاءاللہ پندرہ ستمبر سے جاری ہونے جا رہی ہے اور ہمت کارڈ کی قصد بھی پورے دس ہزار پانچ سو روپے پر مشتمل ہوگی تو کیا جن لوگوں کو بے نظیر کفالت پروگرام دس ہزار پانچ سو روپے کی قصدیں مل رہی ہیں ان لوگوں کو بھی ہمت کارڈ میں شامل کیا جائے گا یہ بھی آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں لیکن تفصیل کی جانے بڑھنے سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک یوٹیوب چینل سکیلمینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی بار اس چینل کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ابھی سے یوٹیوب چینل سکیلمینٹر کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر سیلیکٹ کر دیں تاکہ آنے والے وقت میں مختلف امدادی پروگرامز کے متعلق اہم اور تازہ ترین ملومات آپ کو بروقت ملتی رہیں اچھا بھئی اور سب سے پہلے تو آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے بتاتے چلیں کہ بھئی ایک تو اب ڈائنامک سروے کے ذریعے صرف حق دار لوگوں کو اس پروگرام میں بچایا جا رہا ہے اس کے علاوہ تمام لوگ اس پروگرام سے نا اہل ہو چکے ہیں اور کافی سرے لوگوں کو اگلے ایک ماہ میں نا اہل کر دیا جائے گا کیونکہ اب سات لاکھ نئی خواتین کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اہل کیا جائے گا تو اسی طرح کائی لاکھ خواتین بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے نا اہل کیا جا رہی ہیں کیونکہ وہ پہلے کسی نہ کسی جوگار کی وجہ سے اس پروگرام کا حصہ بنی تھی اب ڈائنامک سروے کروانے کے بعد ان کا پی ایم ٹی سکور بڑھا ہے تو انہیں پی ایم ٹی سکور بڑھنے کے بعد اس پروگرام سے نا اہل کر دیا گیا ہے ان کے پیسے روک دیا گیا ہے اسی طرح وہ لوگ بھی اب نا اہل ہو رہے ہیں جو اپنا ڈائنامک سروے وقت پر نہیں کروا رہے ہیں کیونکہ ڈائنامک سروے کی آخری تاریخ 30 ستمبر رکھے گئی ہے بیرل دو قسم کی خواتین جنہیں اب انشاءاللہ اگلے تین سال کے لیے بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے ریگولر بینیفیشریز کے طور پر سیلیکٹ کیا گیا ہے اس میں سب سے پہلے نمبر پر تو آتی ہیں وہ خواتین جو پچھلے کئی سالوں سے پیسے لیتی آ رہی ہیں اور پچھلے چھے ماہ میں انہوں نے اپنا ڈائنامک سروے بھی کروا لیا ہوا ہے اور ڈائنامک سروے کے بعد 804 ویب پورٹل پر ان کی اہلیت بھی شوکار دی گئی ہے مطلب وہ اہل ہیں تو ایسے تمام لوگوں کو اب بھی انشاءاللہ حالیہ کیسے جاری کی جائے گی اس کے بعد تین سال کے لیے یہ قصدیں ملتی رہیں اسی طرح دوسرے نمبر پر ایسی خواتین آتی ہیں جنہوں نے ویسے تقریباً ڈیڑھ سال کے اندر اپنی نئی ریجسٹریشن کروائی اس میں نئے شادی شدہ جوڑے بھی ہو سکتے ہیں کچھ وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو پہلے کچھ مسائل کا سامنا کر رہے تھے اور پچھلے ڈیڑھ سال کے اندر اس پروگرام کا حصہ بنے ہیں تو ایسے تمام لوگوں کو بھی اب تین سال کے لیے سیلیکٹ کیا گیا ہے انہیں یقیستیں ملتی رہیں گی ان کے بچوں کے وظائف بھی جاری ہوتے رہیں گے ایک تو یہ کنفارم ہو چکا ہے باقی آج سے کل سے اور ایک ہفتہ پہلے سے لوگوں کے اکاؤنٹس میں پیمٹس آنا شروع ہو چکی ہے اور یہ سلسلہ مزید اگلے سات دن کے لیے لگتار چلتا رہے گا تمام لوگوں کی پیمٹس مکمل ہونے کے بعد کیمپ سائٹس کو بھی اوپن کر دیے جائے گا اور آپ کو یہ پیمٹس ملنا شروع ہو جائیں گی تو اپنے پیسے چیک کرنے کے حوالے سے یا پیمٹس لینے کے لیے جانے سے پہلے آپ 81 قطر ویب پورٹل سے اپنی اہلیت اور اپنے پیمٹس لازمی چیک کیا کریں کافی سے لوگوں کا ڈیٹا 81 قطر ویب پورٹل پر اپ ڈیٹ کیا گیا ہے اور کچھ لوگوں کا ڈیٹا ابھی تک اپ ڈیٹ نہیں ہوا تو مزید آپ دو چار دن کا انتظار کرنے آپ کا ڈیٹا بھی اپلوڈ کر دیے جائے گا اور آپ گھر بیٹھے اپنے پیسے بھی چیک کر پائیں گے اپنی اہلیت بھی چیک کر پائیں گے باقی اگر آپ اپنی 10,500 روپے کی یہ قسطیں جاری رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈینامک سروے ہر حال میں کروانا ہوگا اور ڈینامک سروے کروانے یا نہ کروانے کے حوالے سے آپ کو کیسے پتا چلے گا وہ بھی آپ 81 قطر ویب پورٹل سے معلوم کر سکتے ہیں اگر 81 قطر ویب پورٹل پر آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کا ڈینامک ریجسٹری میں اندراج ہو چکا ہے تو پھر آپ بے فکر رہے ہیں آپ کو کوئی سروے کروانے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہاں بتایا جاتا ہے کہ ڈینامک ریجسٹری کروانے کے لیے اپنے قریبی بی آئی اس پی کے آفز تشریف لائیں تو پھر آپ نے 3 ستمبر سے پہلے پہلے اپنا سروے لازمی کروانا ہے اسی طرح آپ کو بتاتے چلیں کہ پنجاب سوشل اکنامک ریجسٹری کے حوالے سے تو آپ اچھی طرح واقف ہیں کیونکہ ایک ایسا سروے جو صوبہ پنجاب کے ان لوگوں کے لیے ہے جو مستحق ہیں چاہے وہ بی آئی اس پی کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں ان لوگوں کے لیے ایک نیا سروے شروع کیا گیا ہے اور نیا سروے کروانے کے بعد وہ تمام لوگ مفت سولر سکیم میں اہل ہو سکتے ہیں حکومت پنجاب کی جانب سے کسان کارڈ حاصل کر سکتے ہیں ہمت کارڈ میں شامل ہو سکتے ہیں اپنی چھات اپنا گھار سکیم کے لیے ان کا ڈیٹا حکومت کے پاس چلا جائے گا اسی طرح نگابان کارڈ کے لیے بھی وہ اہل ہو سکتے ہیں تو اب پنجاب سوشل اکنامک ریجسٹری میں جن لوگوں نے اپنا سروے کروا لیا ہوا ہے ان لوگوں کی کنفرمیشن کے لیے تصدیق کے لیے ویریفکیشن کے لیے اسی ستر سے ان لوگوں کے ریجسٹر موبیل نمبر پر کالے آنا شروع ہو چکی ہیں تو آپ نے کمنٹس میں ہمیں لازمی بتانا ہے کہ کیا آپ کو پچھلے سات دن کے اندر اندر اسی ستر سے کوئی کال مصول ہوئی ہے یہی پر ایک اہم ترین اپ ڈیٹ یہ بھی آپ کو دیتے چلیں کہ اسی ستر سے آپ کو کال آئے گی اور وہ اس مقصد کے لیے ہوگی کہ پنجاب سوشل اکنامک ریجسٹر میں جو آپ نے اپنی ملومات کا اندراج کروایا ہے وہ صحیح ہیں جو غلط ہیں تو کال آنے پر نمیندہ آپ سے آپ کی ملومات کی ویریفکیشن لے گا تو جو کچھ وہ بتاتا ہے اس میں اگر کوئی غلطی ہے تو وہ بھی آپ نے بتا دینی ہے اگر آپ نے صحیح اندراج کیا ہوا ہے اور وہ صحیح بتا رہا ہے تو اس کی بھی آپ نے کنفرمیشن کرنی ہے تب جا کہ انشاءاللہ آپ کا پورا سروے مکمل ہوگا اور اس کے بعد مختلف امدادی پروگرامز میں آپ اہل ہو سکیں گے لیکن کومنٹس میں آپ نے لازمی بتانا ہے کہ کیا آپ کو اسی ستر سے کوئی میسج یا کال مصول ہوئی ہے یا نہیں اگر کال آئی ہے تو کال پر آپ کو کیا بتایا گیا ہے اسی طرح حمد کارڈ کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک ایسا پروگرام جو کہ معذور افراد کے لیے دس ہزار پانچ سو روپے کی سیمہی قسط جاری کرے گا اور اس کی پہلی قسط کا آغاز انشاءاللہ پندرہ ستمبر سے ہونے جا رہا ہے تو ایسے تمام معذور افراد جن کے پاس معذوری کا سرٹیفکیٹ بھی موجود ہے ان کا شناختی کارڈ بھی معذوری والا بنا ہوا ہے تو وہ حمد کارڈ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور دس ہزار پانچ سو روپے کی ہر تین مہینے بعد قسط وصول کر سکتے ہیں تو یہاں پر کافی سرے لوگوں کا یہ سوال ہوگا کہ بھائی معذور تو ہیں لیکن کوئی معذوری کا سرٹیفکیٹ نہیں بنا ہوا تو معذور افراد کے لیے معذوری کا سرٹیفکیٹ بنوانے کا طریقہ کاروی آماد کو بتانے جا رہی ہیں کہ اگر آپ کے علاقے میں کوئی معذور افراد ہیں اور وہ معذوری سرٹیفکیٹ بنوانا چاہتے ہیں تو درزل کا وائف دھرکار ہوں گے جس میں دو عدد فوٹو پاسپورٹ سائز ایک عدد فوٹو پوسٹ کارڈ سائز جس میں مکمل جسم اور معذوری بھی نظر آئے اور شناختی کارڈ یا بے فارم یا پھر برث سرٹیفکیٹ آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے یہ کوائف اور معذوری فارم جو آپ کی تحصیل ڈسٹرک ہارڈ کوارٹر ہسپتال کے باہر فوٹو سٹیٹ شاپ سے مل جائے گا اسے فل کر کے ہسپتال میں موجود میڈیکل سوشل ویلفیر کے حافظ میں جمع کرائیں وہاں پر موجود عملہ فارم وصول کر کے آپ کو ہر ماہ ہونے والے میڈیکل بورڈ کے بارے میں بتائے گا جس کی اطلاع آپ کو بزریا موبیل کال یا ایس ایم ایس کے ذریعے دی جائے گی میڈیکل بورڈ میں آپ پیش ہوں گے موجود ڈاکٹر آپ کا چیک اپ کرے گا اور آپ کے سرٹیفکیٹ کی منظوری دے گا اس کے بعد آپ سوشل ویلفیر اینڈ بیت المال کی ویب سائٹ جو کہ آپ کو ڈسکرپشن واکس میں مل جائے گی اس پر جا کر اپنا شناختی کارڈ نمبر ڈال کر اپنا سرٹیفکیٹ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ کار ہے مزوری کا سرٹیفکیٹ بنوانے کے بعد آپ حمد کارڈ کے لیے اپلائی کر سکیں گے اور آپ کو حکومت کی جانب سے صرف سیمائی وظیفہ ہی نہیں بلکہ ویلچئر اور اس طرح کے کچھ گیجٹ جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں وہ بھی آپ کو کسی نہ کسی سکیم کے تحت دیے جا سکتے ہیں تو ویورز اب آپ کو معزوری کا سرٹیفکیٹ بنوانے کا مکمل طریقہ کار بھی بتا دیا ہے اب آپ نے سروے لازمی کروانا ہے جو کہ پنجاب سوشک نامک ریجسٹری سروے ہے یہ بھی لازمی کروانا ہے اور اس کے بعد سرٹیفکیٹ بنوا کے معزور افراد کو بھی اس پروگرام کے لیے لازمی ریجسٹر کروانا ہے مزید اگر کسی امدادی پروگرام کے حوالے سے آپ کو معلومات چاہیے یا آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ آپ کومنٹس میں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں کچھ نئی اپڈیٹس لے کر اس سے پہلے آپ یوٹیوب چینلز کلمینٹر کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو بھی تازہ ترین اپڈیٹس ملتی رہیں اور ہمیں دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیال رکھی اللہ نگے باہم